ایک انگود سینک اور ایک پرانک کہانی کا نایق تمہارا بھائی جسے دیفتہ ماندے جب وہ آئیں گے اور وہ ضرور آئیں گے بھیما کا کیا ہے او دیش کس نتی سے ہوئی ہار نمشکر دوستو میں آپ کی دوست اور ہوسٹ اوشین آپ کا سواغت کرتی ہوں آپ کے ہی پسند نیرا چانل بولیگراد سٹوڈیوز میں یہ سارا ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی سینیما کی دنیا سے جننا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکشن باکس میں دیئے ہوئی جوب لینک پر کلک کیجئے اور اس اپوشٹی کا بھرپور فائدہ اٹھائی سب سے چھپتے چھپاتے بینہ کسی ہلے باجی کے گاؤں میں پہلی بار ایک مکھیا چھنا گیا اور اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آپ سے سب کے گھروں کے اناج اور انڈ کی دیکھرے کے حساب رکھے گا اس طرح سے سب کو مل جلکر رہنے سے کم سے کم کوئی بھوکا تو نہیں سوئے گا لیکن جیسے کہ ہر لنکا کا ایک بیدی ہوتا ہے ویسے ہے راجو کا بھی ایک دشمی لیکن کون ہے یہ بات راجو کو بھی نہیں پتا راجو شہر کسی کام سے گیا تھا وہاں جا کر پتا چلا کہ کچھ پولیس آفیسرز کو راجو کے گاؤں بھیجا جا رہا ہے کیونکہ بہت دینوں سے ٹیکسز کی راشی انگریز راج گھرانہ تک نہیں پہنچائی گئی ہے اب راجو کو سب گاؤں وولوں کو آگا کرنے کے لیے ان سے پہلے گاؤں پہنچنا ہوگا گاؤں والے بھولے میں در کے مارے وہ ایک ساس میں سب اگل کر رکھ دیں گے اور یہی راجو نہیں چاہتا یہ جو بدلہ شروع ہوا ہے وہ کسی بھی کارن سے بند ہو اس کے اس نئے آندولن نے اس کے ساتھ دئی لوگ ہیں لیکن اس کی ایک جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے اس کا دوست کمارام بھیل جو کی ایک گونڈ ٹرائیبل لیڈر ہے وہی اصل میں اپنی پہچان سب سے چپا کر یہ سب آندولن نے ایک بہت بڑا فورس بنا ہوا ہے اگر اس کے یہاں ہونے کی خبر لوگوں کو لگ جاتی تو انگریز اسے جیل میں بند کروا دیتے وہیں دوسری طرف راجو نے انگریز کی آلمی جوائن کر کے اس کا بھروسہ بھی جیت گیا ہے تاکہ انہیں کوئی شک نہ ہو اور گاؤں پر نگرانی رکھنے کے ذمہ داری کسی اور افسر کے بجائے اسے ہی ملے دونوں دوست اپنے زمین کو انگریزوں کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے کٹھین پریاست کرتے نظر آ رہے ہیں راجو اور بھیم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کرا ہے کہ انہیں گاؤں کے زمین کے کاغذ پہلے گفتر سے ڈون نکالنے ہوں گے کیونکہ انہیں پیپرز کے اکارڈنگ بھارت کے اس حصے پر ابھی بھی انگریزوں کا راز ہو رہا ہے بھارت میں ریولیوشن اب تک بہت تیج ہو چکا تھا سب انگریز کے خلاف ہونے لگے ہیں اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ کیسے ان انگریزوں نے توڑو اور راج کرو کی کوٹ نیٹی اپنائی تھی ایک بار اگر زمین کے کاغذ مل جائیں تو کھولی طرح سے ان انگریزوں کے خلاف بھگاوت کی جا سکتی ہے ان کے خلاف جنگ کا اعلان اور اس کی تیاری کی جا سکتی ہے لیکن اس کے پہلے تک کسی کو بھی یہ بھنک نہیں لگنی جائے کہ کسی بھی طرح سے آندولن کے تیاری ہو رہی ہے لاؤں ان کونسٹیشن کے حساب سے اس پیپرز میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس گاؤں کے لوگ اپنی مرضی سے انگریزوں کے رولنگ سسٹم کو فالو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی نے فورس نہیں کیا ہے لیکن یہ سب تو کاغذی باتیں تھیں سچ تو سب گاؤں والوں کو پتا تھا کہ کیسے ان کی زمین زبردستی اپنے نام کر کے اسے اپنے من معافک کر لیا جاتا تھا اور ان سے دن بھر بینا رقم کے مجدوری کرائی جاتی تھی اور حد تو تب ہو گئی جب وہ بچوں کو بھی بال مجدوری میں دھکیلنے لگے ان سے بھی ان کے پیلیس میں زبردستی کام کرائے جانے لگا تھا ابھی بہت کچھ ہے جو راجو اور بھیم کو مل کر بدلنا ہے وہ لوگ یہ سب کیسے کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اس سفر میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو انگریز کی کون سے کس سے یاد ہیں یا پتہ ہیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار ملتے ہیں